اور اس وقت سہری کی تستخان پر آ چکے ہیں اور سہری تناول کر رہے ہیں اور مفتی عاطف جاوید میو صاحب آپ جسو شنید کر رہے تھے میں نے روز ایسا ہوتا ہے کہ میں کہتا کلام نہیں کرتے تھا ہوں کبلا بسم اللہ دیکھیں بات ہماری یہی چل لیتی کہ زکاة جو ہے کن کن صورتوں میں لازم ہے تو میں نے بتایا تھا سونی کی صورت بیان کر دیتی چاندی کی بیان کر دیتی مال تجارت کی بیان کر دیتی اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کیش رقم جو ہے کیش پر بھی زکاة ہے پھرچہ وہ کیش نقدی کی صورت میں گھر پہ رہتے ہو مطلب اس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی تک پوچھتی ہو ساڑھے سات تولہ سونا جو ہے اس کی جو ٹوٹل مالیت ہے ساڑھے باون تولہ تولہ تک کی ہے اگر ساڑھے باون تولہ چاندی مالیت تک اگر اس کے پاس کیش ہے تو اس پر زکاة ہے وہ کیا کیا صورتیں ہیں یا تو وہ کیش اس کے پاس گھر پہ ہوگا بہر حال جس صورت میں بھی ہوگا اس پر بھی زکاة ہے بعد لوگ سمجھتے کہ بھئی یہ تو ہم نے ضرورت کیلئے رکھیں میں کبھی بیماری ہو جائے کوئی ہو جائے ہسپیٹلائی سے ہونا نہ کریں تو ہمارے پاس لیکن اس پر بھی زکاة ہے اگر اس پر حولانے حول یعنی سال گزر جائے گا تو اسی طرح شیئرز ہوتے ہیں کپنی شیئرز ان پر بھی زکاة لازمیں اچھا اس کے بعد اب آجائیں بی سی کا آج کل مسئلہ ہے لوگ بی سی ڈالتے ہیں مثال کے طور پر بی سی ڈالی ہے جو پیسے بی سی میں دے دی ہے تو بولتےں بھئی وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ان پر بھی زکاة نہیں ہوئی چاہیے لیکن اس پر بھی زکاة ہے لیکن اس کی ایک صورت ہے مثال کے طور پر اگر بی سی ہے دس لاکھ کی اور بی سی دس لاکھ میں سے منتنی بی سی کے لئے دوائے سے وہ تین لاکھ دے چکے ہیں جو تین لاکھ روپے دیڑ چکے جو ان کا اپنا پیسہ ہے اس پر زکاعت ہے اچھا اسی طرح خام مال پر زکاعت ہے پھر چاہے وہ گودام کے اندر رکھا ہو یا ویر ہاؤس میں ہو جو بھی خام مال ہوگا اس پر بھی زکاعت دی جائے گی اچھا کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن پر زکاعت لادم نہیں ہے مثال کے طور پر آپ نے بی سی ڈالی آپ کا پہلا ہی نمبر بی سی میں آگیا تو آپ نے دیا ایک لاکھ تھا دس لاکھ کی بی سی میں سے آہ دس لاکھ گئے تو اب بقیہ نو لاکھ پر زکاعت نہیں ہے جو آپ نے ایک لاکھ آپ کا اپنا ہے اس پر ہے باقی تو آپ کو ادا کرنا ہے منتھلی تو ایک لاکھ پر زکاعت ہوگی باقی نو لاکھ پر زکاعت نہیں ہوگی اسی طرح اگر آپ نے کسی کے ذات کوئی پارٹنرشپ میں کوئی ڈیل کی یا کوئی پروپٹی لینی تھی جو بھی لینا تھا آپ نے کسی کو پیسے دینے جو پیسے آپ نے دینے ہیں وہ ہٹا کر جو باقی ماندہ اماؤنٹ ہوگا اس کے اوپر زکاعت ہوگی مالیت ہوگی اسی طرح اچھا زکاعت کے اندر ایک اور چیدے اگر آپ نے کسی کو کرز دیا ہے اور وہ کرز آپ کو اس کو ریٹن ملنے کی امید ہے یعنی ریسیویبل اماؤنٹ ہے تو اس کرز پر بھی زکاعت ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ہم نے کرز دے دیا کسی کو وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اس پر بھی زکاعت دی جائے گی تو یہ تھی جو اہم ترین بات یہ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی مطلب زکاعت جو ہے ان صورتوں میں لازم ہوگی اور زکاعت سے انسان ہمیشہ امیر ہوتا ہے مالدار ہوتا ہے زکاعت کا جو سسٹم اسلام کے اندر آیا اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ رولنگ اور سرکولیشن کو چلانا مقصود تھا تاکہ میانہ روی رہے اگر امیر اپنے مال سے زکاعت دے گا تو غریب کبھی بھی غریب نہیں دے گا وہ ایک متوسط درجے پر آ جائے گا اور اگر امیر مال سے زکاعت نہیں دے گا اور وہ پورا کا پورا پیسہ اپنے ہی پاس رکھنا چاہے گا سارا کا سارا پیسہ وہ چاہے گا کہ میرے پیسہ اور بڑی ہے تو اس کو مال سے ہی محبت ہونی ہے پیسے سے ہی محبت ہونی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز فتنہ رہی ہے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے میری امت کے لیے جو فتنہ ہوگا وہ مال ہوگا مفتی آمین نجیب صاحب ہمیں سے موجود ہیں کہ اللہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے نساب میں بھی یہی چیزیں ہیں جو مفتی صاحب نے بیان کی یہ الگ ہے اور زکاعت نہ ادا کرنے والوں کے لیے کیا وابال بیان کیا گیا دیکھیں یہ زکاعت ریڑ کی ہڈی ہے اسلامی معیشت کی اور اس کی ادائیگی پر پورا ہمارا معاشی نظام منحصر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جب تک ریاست اسلام کی قائم تھی تو یہ زکاعت بیت المال میں جمع کی جاتی تھی یعنی انفرادی جس طرح آج ہم انفرادی طور پر زکاعتیں دیتے ہیں پہلے ریاست زکاعت وصول کرتی تھی اور ریاست ہی اس کا استعمال کرتی تھی آپ نے دیکھا کہ خوشحالی کا ایسا دور خلفائے راشدین کے زمانے میں آیا کہ زکاعت دینے والے جو ہے موجود ہوتے تھے لیکن زکاعت لینے والا موجود نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے جو دیگر مسارف تھے اس میں زکاعت کا استعمال کیا جاتا تھا آج بھی زکاعت جو ہے وہ بہت سارے مسائل کو حل اس گئے گزرے دور میں بھی کر رہی ہے لیکن اصل میں زکاعت کا جو استعمال ہے نا وہ پورے طریقے سے مناسب طریقے سے ہو نہیں پا رہے ہمارے ہاں ایک ٹرینٹ چل جگہ جب ریاست ناکام ہوتی ہے نا تو پھر ویلفیر ادارے اس خلا جو خلا پیدا ہوتا ہے عوام کے مسائل کے سلسلے میں ان کو وہ ویلفیر ادارے پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو یہ ریاستوں کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ اتنے سارے ویلفیر ادارے ہوں اور وہ سب کے سب جو ہے نا عوام کی خدمت کے اس گنوان سے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوں یہ ناکامی ہوتی ہے ریاست کی لیکن بارحل اس وقت ایسی ہی صورتحال ہے کیونکہ اگر یہ ویلفیر ادارے بھی نہ ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ مسائل جو معاشی مسائل ہیں مسلمانوں کے اور پاکستانیوں کے وہ مزید سنگین ترین ہو سکتے ہیں اچھا زکاة اللہ رب العالمین نے جو اسلام کو جن بنیادوں پر استوار کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام و علیہ خمسن کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اور ان پانچ چیزوں میں سے تیسری چیز جو ہے وہ زکاة ہے اور زکاة یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام کا پورا نظام حیات بیس کرتا ہے یہ ستون ہے اسلام کے ان پانچ چیزوں میں جن میں سے ایک چیز زکاة ہے اچھا زکاة کی ادائیگی کے حوالے سے جو اس وقت غلطیاں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ دیکھیں ایک خاندان میں ہر خاندان میں جتنے بھی کسی بھی خاندان کی آپ مثال لے سکتے ہیں اس خاندان میں کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں کچھ لوگ اچھے کھاتے پیتے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں اب اگر پہلی ترجی زکاة ادا کرتے وقت اپنے خاندان کی طرف نظر دوڑا لی جائے اور دیکھ لیا جائے کہ بھئی یہاں پر کون کون ایسا مستحق ہے اچھا اس بارے میں ہماری سوچنے کے انداز مختلف ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ ایک بندہ ہے اس کی پتہ ہے ہمیں تنخواہ فرض کریں بیس ہزار ہے پچیس ہزار ہے اور آج کی اس مہگائی کے دور میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس پچیس ہزار میں اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہوگا یا اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہوگا یہ ممکن ہی نہیں ہے بجٹ بن ہی نہیں سکتا تو لیکن وہ بندہ کیونکہ سفید پوش ہے عزت نفس اپنی مجرور نہیں کرانا چاہتا ہاتھ نہیں پھیلاتا ٹھیک ہے تو اب خاندان کے جو امیر گھرانے کہتے ہیں یار یہ اس کی نوکری تو لگی ہوئی ہے ملازمت تو ہے اس کے گھر میں یہ بھی ہے اور ٹی وی بھی ہے اور یہ بھی ہے لیکن ان کو یہ اندازہ یہ اس انداز میں نہیں سوچتے کہ بھائی یہ پچیس ہزار میں گھر کے لیے جتنا دودھ چاہیے مل سکتا ہے بچوں کی فیصے ادھا ہو سکتی ہیں کوئی بیمار ہو جائے بیماری کا ساری علاج علاج معالجہ ہو سکتا ہے تو یہ یہ سوچے بغیر وہ کہتے ہیں یہ مانگتا کیوں نہیں ہے یہ آتا کیوں نہیں ہے جبکہ جبکہ اس بات کی توجہ قرآن مجید میں اس طرف دائی کہ مساکین وہ لوگ ہیں مسکین وہ نہیں ہے کہ جو ادھر بھی ہاتھ پھیلارہ ہے ادھر بھی ہاتھ پھیلارہ ہے ادھر سے راشن لیا ادھر سے راشن لیا ادھر لائن لگائی ادھر لائن لگائی بلکہ مساکین کی تعریف یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کی آمدنی کم ہے اور ان کے اخراجات زیادہ ہیں یعنی ان کے لیے ناکافی آمدنی والے جو لوگیں ایسا نہیں ہے کہ بلکل روزگار ہے تو وہی مسکین ہے یا جو ہے نا بلکل قلاش ہے وہی مسکین ہے بلکہ وہ کام آ رہا ہے روزگار بھی اس کا لگا ہوا ہے لیکن اس کی آمدنی کم ہے اور اس کی جو ضروریات ہیں اس آمدنی میں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں اب وہ جو خاندان کے جو ایسے گھرانے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ ان کی بدبختی ہے ایسے گھرانوں کی جو خود تو ترقی کرتے ہیں لیکن ان کے قزم ترقی نہیں کرتے ان کے رشتے دار قریبی رشتے دار ترقی نہیں کرتے وہ خود اچھی ملازمتوں پر لگے ہوئے لیکن اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے وہ آگے بڑھنے کے مواقعے ان کو فرام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے زکاعت ادا کرتے ہوئے ان چیزوں کو میرے خیال ہے دیکھنا بہت ضروری ہے مختصر بھی بتائیے گا جو چیزیں زیر استعمال ہیں جیسے گاڑی ہے موبائل ہے اور دوسری دیگر جو گھر ہے جس میں رہ رہے ہیں اس وقت تو ان پر بھی زکاعت ہے دیکھیں زکاعت جو لازم ہے نا وہ ان چیزوں پر ہے جو ضرورت سے ہٹ کریں جو ضروریات زندگی ہے ان پر زکاعت نہیں ہے اور جو جمع پونجی بھی ہے وہ وہ ہے جو غیر ضروری ہے اس کے اوپر زکاعت لازم ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے چاہے کتنی ہی وہ کنسلی ہو گاڑی ہے اس کے پاس کتنی لکجریز ہو لیکن اس کے اوپر زکاعت نہیں ہے زکاعت ہمیشہ لازم اس چیز پر ہے جو زائد مال ہے ضروریات یا زندگی سے ہٹ کر جو مال ہے جو چیزیں ان پر زکاعت ہے اچھا اس کے اندر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا تھا کہ آج کل ایک مسئلہ جو ہے بہت زیادہ درپیش ہے زکاعت لازم ہوگی اگر ساڑھے سات تولہ سونے سے آدھا تولہ بھی کم ہوگا تو زکاعت لازم نہیں ہے لیکن علماء پاک و ہن جو ہیں خاص طور پر آہدھ سنت والجماع سے تعلق رکھنے والے علماء کرام ان کے ہاں فتوہ یہ تھا کہ جو یا تو ساڑھے سات تولہ سونے کی مالیت ہو یا کم از کم اتنا سونہ ہو اور اگر اس کے پاس چاندی جس کی مالیت ساڑھے باوند تولہ چاندی کے برابر پوچے جائے تو اس پر بھی زکاعت ہے جس کا اگر ہم تخمینہ لگائیں تو اگر کسی کے پاس ایک تولہ ہے ڈیڑھ تولہ سونہ ہے اور اس کے پاس کرنسی بھی موجود ہے نغدی بھی موجود ہے تو اس کے اوپر بھی زکاعت لازم آئے گی ایسے تو ہر انسان مشکل میں چلے آئے گا اصل میں مسئلہ یہ ہے یہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمن نے جب فتوہ دیا تھا مقدار چاندی کو ملہوز اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس ٹائم سونہ اور چاندی کی جو مقدار میں اتنا خاصا فرق نہیں تھا انیس بیس کا فرق تھا یعنی جو قیمت ساڑھے سات تولہ سونہ کی بنتی تھی تقریبا اتنی ہی ساڑھے باون تولہ چاندی کی بنتی تھی کموں پیش لیکن چونکہ ساڑھے باون تولہ چاندی مالیت کی قیمت کم ہوتی تھی تو امام ابو حنیفہ نے اس کو ملہوز رکھتے فتوہ دیا کہ تاکہ زادہ سے زکاة ادا ہو سکے لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تو بہت فرق ہے چاندی کی مالیت اور سونے کے اندر زمین آسمان کا فرق ہو چکا ہے تو اب لوگوں کو مشکلات درپیش ہو رہی ہے میں فتوہ نہیں دیتا لیکن میں ایک رائے دیتا ہوں کہ ہمارے پاک کو ہن کے جو علماء ہیں ان کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کے لیے ایک ایسا سہل رستہ نکالنا چاہیے تاکہ امت مسلمہ کے لیے پھر وہاں سے انہوں نے راشنگ کی صورت میں یا کسی صورت میں لوگوں کی مدد کر دی تو اور ان لوگوں کو دے دیا جو مستحق نہیں تھے اور انہوں نے آگے بیج دیا اس چیز کو ہم نے پہلے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں تمام معاملات دیکھیں تو کیا زکاة قبول ہوگی دیکھیں اصل مسئلہ زکاة کے اندر یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے جو صاحب نساب نہیں ہے جس کو حاجت ہے اس کے لیے زکاة کا حکم ہے اچھا غالب غمان یہ ہے اگر ان کو آپ زکاة دیتے ہیں تملیق کرتے تو ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں تک ہم زکاة پہنچا جو ضرورت مند ہیں دیکھیں ہر انسان وہ کوشش نہیں کر سکتا جو ایک ویڈیوز کر سکتی ہے ہر انسان کی رسائی مہا تک نہیں ہے اندرونے سینمے یا دیگر بلوچستان کے ایریاز ہیں بہت جیسے چک کا ایریاز کافی دور دور ایریاز ہیں مہا تک نہیں پہنچ سکتے تو کوئی نہ کوئی صورت بننی چاہیے اور اس کی صورت ویل فیر کی صورت میں اگر کوئی اچھا ویل فیر ادارہ ہے اور وہ واقعی میں اس کا حق ادا کرتا ہے وہ زکاة کے مسئلے کو اتنا ہی اہم سمجھتا ہے جتنا ہے تو دینی چاہیے اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ اگر میں ویل فیر میں دوں گا اور یہ اس کا استعمال جیسا کہ بعض لوگوں کے مسائل آپ کے سامنے میڈیا میں بہت چیز آئیے کہ زکاة کے اندر بہت لاپربائی کر رہے ہیں اس طرح کر کے دسترخان لگا رہے ہیں اصل جو مقصود ہے زکاة کا وہ ادا نہیں ہو رہا تو ایسی صورت میں زکاة نہیں دینی چاہیے اچھا یہ بتائی گا زکاة کون کون سے لوگوں کو دی جا سکتی ہے زکاة کے اندر جو ہے تمام لوگ جتنے بھی ان کو زکاة دی جا سکتی ہے البتہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو سید حضرات ہیں جو سعادات ہیں ان کو نہیں دینی چاہیے وہ بھی ان کے لئے اطلاع میں پھر اس کی بھی صورت ہے اگر کوئی سعادات ہیں ظاہر ہے اس سے بڑی بیت بھی کی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پینا ہے تو زکاة ان کو دینی بھی ہے اور کس طرح دینی ہے تو اس کی ایک ترتیب بنائی جاتی ہے کہ کسی کو تملیق کر دیں وہ پھر ان کو حدیعہ کر دیں وہ پیسے یعنی اس کی ایک صورت نکالی ہے باقی اس کے علاوہ جو ضرورت مند ہے فقیر ہے اور جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ خود صاحبی نصاب ہو چاہے اس کا روز مر رہا ہے اخراجات پورے اور انہیں خرچہ چلا رہا ہے محنت مزدوری کر کے لیکن اگر وہ صاحبی نصاب نہیں ہے تو اس کو زکاة دینی چاہیے اور زکاة کے اندر سب سے بہترین مصرف ہر وہ شک جو صاحبی نصاب ہے اس کو چاہیے وہ پہلے اپنے گھر سے شروع کرے اپنے گھر میں دیکھیں اپنے خاندان میں دیکھیں اپنے پڑوس میں دیکھیں اپنے پڑوس اس کے بعد پھر آگے کی طرف سوچیں زیادہ حقدار وہ ہے جو آپ کا قریبی ہے زکاة میں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنوں کو چھوڑ کے اور غیروں میں زکاة دے رہے ہوں اچھا ایسا ہو سکتا ہے عامل عزیب صاحب ہی بتائی گا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی معذوری کی حالت میں ہے ٹھیک ہے اور گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے جیسے ایک والدہ ہے اور بیٹا ہے اور دونوں ہی ایسے یہ والدہ ضعیف ہے اور بیٹا جو ہے وہ معذوری کی حالت میں ہے تو کیا ان کو زکاة دی جا سکتی ہے بلکل یہ تو مستحق زکاة ہیں جب وہ اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتے ان کی کفالت کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو تو باقاعدہ امداد مہانہ امداد ہو تو بہتر ہے اچھا عریض ہے موقع ہے اس وقت کیونکہ زکاة کا اپنے موضوع پر دیا ہوا ہے اب دیکھیں کہ جو فیکٹری آنرز ہیں اکیس ہزار بائیس ہزار ہے اب وہ ان کو پتا ہے کہ بھئی اکیس بائیس ہزار میں کیا ہو سکتا ہے اب وہ زکاة دینے کی جب باری آتی ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنی ناک کے نیچے دیکھ لیں اپنے بورچی کو دیکھ لیں اپنے ٹرائبر کو دیکھ لیں اپنے وہ ورکرز کو دیکھ لیں جن کو وہ بیس بائیس ہزار روپے تنخواہ دے رہے ہیں اب وہ ایسی جگہوں پہ جا کر ان چیک بڑے بڑے دیے جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کو تھوڑا سا ویلیو مل رہی ہو اور تھوڑی سی ان کی جو اینا سراحہ جا رہا ہو اور وہاں جا کر وہ بڑے بڑے چیک وہاں پر دے رہے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ لاکھوں افراد ایسے ہیں کہ جو ان فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں اور جو بیس بائیس ہزار روپے تنخواہیں لے رہے ہیں یہ سب بیس بائیس ہزار روپے تنخواہیں لینے والے پچیس تیس ہزار روپے تنخواہیں لینے والے یہ سب کے سب زکاة کے مستحق ہیں اگر ان کی آمدنی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے یعنی آپ نے ان کو آٹھ گھنٹے کے لیے ظاہر ہے ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ باندھا ہوا ہے ان کو اب وہ کہیں اور اس کے علاوہ تو ظاہر ہے کر بھی نہیں سک رہے ہوتے نا تو اب فرض یہ بنتا ہے کہ جب ان کو آپ نے اپنے ساتھ اٹیج کیا ہوا ہے تو ان کی ضروریات کے مطابق ان کی سیلری ہو لیکن کیونکہ قانونی سیلری کی طرف وہ عام طور پر جارے ہوتے ہیں اور بلکہ یہ زیادتی یہ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ دستخط قانونی سیلری کی طرف لیے جاتے ہیں اور سیلری اس سے بھی کم دی جاری ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسے لوگ زکاة نکال رہے ہیں تو ان کو سب سے پہلے اپنے ملازمین کو دیکھ لینا چاہیے سب سے پہلے اپنے عزیز رشتہ داروں کو دیکھ لینا چاہیے سب سے پہلے اپنے ہمسائے اور قریمی لوگوں کو دیکھ لینا چاہیے تاکہ وہ وہ اگر معاشی طور پر تھوڑے سے بلند ہوں گے یعنی اپنے بچوں کو اچھے سکولوں میں تعلیم دلا سکیں یا اچھے کھلا پلا سکیں تو یقینی طور پر یہ معاشرے کے لیے بہت بہتر ہے اسی بات پر قصیدہ بردہ شریف کا حدیعہ پیش کریں گی ماری بچیاں موجود ہیں بسم اللہ مولا یا صلی و سلیم دائیمن آبادا عالا حبیبکا خیر الخلق کل لیمی مولا یا صلی و سلیم دائیمن آبادا عالا حبیبکا خیر الخلق کل لیمی نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی و سلیم دائیمن آبادا عالا حبیبکا خیر الخلق کل لیمی دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے کوئی بھی دور ہو اس میں میں راج آدمی وہ ہے وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی مولا یا صلی و سلیم دائیمن آبادا عالا حبیبکا خیر الخلق کل لیمی محمد سیدو الکونینی و ساقالینی مولا یا صلی و سلیم دائیمن آبادا عالا حبیبکا خیر الخلق کل لیمی مولا یا صلی و سلیم دائیمن آبادا عالا حبیبکا خیر الخلق کل لیمی بھلکم بیک ناظرین ایک بار آپ کو پھر سے خوشاندیت پیش کرتے ہیں مہین رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان اور میں چاہوں گا مفتی عاطف جاویز صاحب میرے ساتھ موجود ہے کوئی ایسا پیغام عوام کو دینا چاہیں گے جس سے عوام زکاة کے طرف راغب ہو زکاة دے دیکھیں ہم جتنا دیگر چیزوں پر اللہ پر ایمان اور یقین لگتے ہیں اور جب بھی ہم کوئی کاروبار بزنس کرتے ہیں تو بڑا للہیت سے ہم ہو جاتے ہیں بڑی آجزی دکھاتے ہیں اور ہمیں امید ہوتی ہے انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا اس جیل میں ہمیں پروفٹ ہوگا جتنا ہم اس ٹائم اللہ پر توقل اور یقین رکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح جب اس سے اللہ پر پروفٹ دے دیں اور زکاة کا وقت ہے تو زکاة دیتے وقت جو اس طرح اللہ پر ایمان ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے کہ مال گھٹے گا نہیں انشاءاللہ زکاة نکالنے کے بعد بڑے گئی عمر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے زکاة جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان پر فرض ہے اور ان لوگوں کا حق ہے جو معاشرے میں اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے ہوتے اللہ نے قرآن مجید میں ابتداء میں فرمایا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو متقی لوگ ہیں جن کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے وہ لوگ ہیں جو کچھ اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور خرچ کرنے سے یقینی طور پر برکت آتی ہے خرچ کرنے سے سرمایہ بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قسم اٹھائی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے تو یہ یقین اعتماد کر لینا چاہیے اور پھر یہ دیکھیں دنیا کی زندگی عارضی ہے بڑے بڑے امیر لوگ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے چلے گئے ڈیفینس میں بھی قبرستان ہے بہدر آباد میں بھی قبرستان ہے سب جگہ سب سب نہیں اس دنیا سے جانا ہے تو جو کچھ چھوڑ کے جائیں گے وہ تو وراست بن جاتا ہے اور پھر ان کے یہ دنیا جب ختم ہوگی یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہی کی ہیں اس وجہ سے ان میں اتنا منہمک نہیں ہو جانا چاہیے جو حق بنتا ہے جو فرض ہے زکاة وہ تو لازمی عدا کریں اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے بھائی بھائی زبردرز زبردرز ناظرین اگرامی کے بلائے مطلب آپ کا بہت شکریہ امیر صاحب آپ کا بہت شکریہ عشدادی آئیویں ان کا بہت شکریہ ناظرین اگرامی یہاں وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے الویدہ لینے کا اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور یہی جوش و جذبہ رہا تو برکت رمضان کے اس خوبصورت سیٹ پر کل دوبارہ آپ سے گفت و شنید ہوگی اور آپ سے ہم کلام ہوں گے تفسق کے لیے اپنے مزبان محمد عریق کو دیجئے اجازت اللہ نکھے پان